میں سب سے پہلے ایک شائر جناب شمس الہبادی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو الہباد کے ہو کے دوبئی کے ہیں اور دوبئی کے ہو کے الہباد کے ہیں میں اس لئے الہباد سے تشریف لانے والے شائر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ الہباد وہ سرزمین ہے جہاں دو ندیاں گلے ملتی ہیں یہ شرف صرف ہندوستان کو حاصل ہے کہ جہاں خدا نے لاکھوں برس پہلے سے ندیوں کو بھی گلے ملنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے ہندوستان دنیا کو یہ بتا رہا ہے ندیوں کو گلے ملا کر کے کہ بغیر گلے ملے ہوئے یہ دنیا نہیں چل سکتی دنیا محبت کے راستے پر چلے گی نفرت کے راستے پر دنیا نہیں چل سکتی دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم دشمنی کا سفر ایک قدم دو قدم ہم بھی تھک جائیں گے تم بھی تھک جاؤ گے تو آئیے دوستی کے سفر پر مشاعرے کو آگے بڑھایا جائے آواز دی جائے الہباد کے شاعر جناب شمس الہبادی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں مشاعرے کا خوبصورت آواز خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہمارے سامنے بیٹے محترم جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں اتنے علم و فہم رکھنے والے اشخاص کے بیچ میں سخنوری کا موقع دیا اور یہاں موجود ہونے کے باوجود جمبیشے لب سے ہی اب ہم کو ڈر سا لگتا ہے جمبیشے لب سے ہی اب ہم کو ڈر سا لگتا ہے کہ اپنا گھر ہی کہاں اپنے گھر سا لگتا ہے کہ اپنا گھر ہی کہاں جمبیشے لب سے ہی اب ہم کو ڈر سا لگتا ہے کہ اپنا گھر ہی کہاں اپنے گھر سا لگتا ہے آگے آپ کے حوالے اور اب ایک مطلع اور دو شیر توجہ چاہوں گا کہ جو تیری فکر میری سوچ کا انداز مل جائے جو تیری فکر میری سوچ کا انداز مل جائے شکستہ ساز کو دل کے کوئی آواز مل جائے شکستہ ساز کو دل کے کوئی آواز مل جائے اور زمین کی گود میں سونا ہے اس دم یاد رکھنا تم کبھی قسمت سے گر جو قوت پرواز مل جائے کبھی قسمت سے گر جو قوت پرواز مل جائے اور سمجھ لینا کہ اب بھی ہیں جہاں میں موجزے باقی سمجھ لینا کہ اب بھی ہیں جہاں میں موجزے باقی اگر اس دور میں تم کو کوئی ہمراض مل جائے اگر اس دور میں سمجھ لینا کہ اب بھی ہیں جہاں میں موجد باقی اگر اس دور میں تم کو کوئی ہمراض مل جائے اور یہ چار مصرے یوں انعیت اس نظر کی اس نظر کو چاہیے یوں انعیت اس نظر کی اس نظر کو چاہیے جیسے ہر ایک رات کو سورج سہر کو چاہیے کر دعائیں ہم بھی تجھ کو بھول تو جاتے مگر کر دعائیں ہم بھی تجھ کو بھول تو جاتے مگر مرضی جذبات دل بھی تو اثر کو چاہیے یوں انعیت اس نظر کی بہت بہت شکریہ جناب شمس الہبادی نئی عمر کے شاعر ہیں جیسے نئی عمر میں آدمی سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں زندگی کے بہت سے شعبے میں اسی طرح سے شاعری کا فن بھی بڑا نازک ہے اس میں کہیں نہ کہیں قدم دگمگا جاتے ہیں لڑکھڑا جاتے ہیں مگر جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا تجربہ بڑھتا جائے گا یقیناً وہ ایک دن اچھے شاعر ہوں گے ہم ان کے خیالات اور احساسات کی قدر کرتے ہیں جہاں تک فن کی بات ہے ظاہر ہے فن سیکھنے میں تھوڑا وقت لگے گا ہم انہیں مبارک بات دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اشار سے مشاعرے کی شروعات کی